لیکن آپ کی ایک شخصیت جو ہے نا پہچان وہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہے اور سماجی شخصیت بھی ہے تو دیگر جو ہماری بزنس کمیونٹیز ہیں ان کے لیے کوئی ایسا فورم منایا ہے کہ ان کو بھی یہ پیغام دیا جا سکے کہ یار دین کی خدمت جو اللہ نے دیا ہے نا تو اللہ کے دی ہوئے کام میں سے اللہ کی نامہ خرچ کر دو تو اس کے لیے کوئی آپ کچھ ورکنگ کرتے ہیں میں پوری دنیا کا واحد آدمی ہوں پوری دنیا کا جس کو یونین بینک آف سوزیلنگ نے مجھے گولڈ روڈ گیا میں گولڈ کا سب سے بڑا کام کرتا تھا آج تک کسی میں کسی کو نہیں ملا اس میں پوری دنیا میں جو ایجوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ ایجوکیشن کے اوپر کام جو کر رہا ہے وہ یہ ہوگی ہے جوز ہے جوز کا ایک بچہ ایوریج سال کا جو میری نولج ہے اس حساب سے سیونٹی سکس کتاب ایک بچہ ایوریج پڑتا ہے بہت بڑی انفرمیشن دے رہا ہے آپ سب سے پہلا جو سسٹم ہے نا بھٹو صاحب نے یہاں پہ تعلیم مفت کر دی آج آپ دیکھنے جاؤ تعلیم ہے نہیں ہے نہیں ہے تعلیم کا ہے اب سوچو نا اس کے پر کیوں نہیں ہے تو نہیں ہے تو اس کو کیسے نکالا جاگے اس کام کو آپ دوبارہ فیس کر دو چاہے کام فیس کر دو لیکن اسکولے تو چلا ہو آپ کے پاس سسٹم تو موجود ہے کلاسیں موجود ہیں میں سندھ میں گیا وہاں پہ لوگوں نے اپنی بہنسے باندھی ہوئی ہو اس کلاس روم کے اندر پہلے میں عمران خان صاحب کے پاس میں چلا گیا اور میں نے کہا سر ایڈیوکیشن کے کام کو آگے بڑھا انہوں نے کہا آپ کے باس زمینیں نہیں ہیں میں نے کہا آپ کے باس زمینیں بہت ہیں مجھے بڑی سادگی سے کھنے لگے ہاں آپ ہر کام بڑی سادگی سے بول دے تو میں نے کہا میری بات سن لوگ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے نا سمجھ میں آئے تو بنا دو نا میں نے کہا ان بزرگوں کے قدموں سے جو بچہ کالیج میں پڑھ کے نکلے گا نا وہ کندن من کے نکلے گا کیا کہنے آجی صاحب میں گارنٹی کرتا ہوں بہت خوبصورت اچھا وہ چھپ ہو گئے مکمل کر دیا بات مجھے کہا حاجی صاحب یہ ہر بات تو آپ کی برابر ہے اہل دل آپ کی قدر کرتا ہے اللہ شاہ اللہ لیکن دیگر ممالک کے علماء سے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے آپ کے الحمدللہ گہرے روابط ہیں یہ کیا آپ کا شوق ہے لیکن آپ ان کو پھر انوائٹ کرتے ہیں پاکستان اور پھر پاکستان کے علماء سے کنیکشن بناتے ہیں آپ اس کی کیا فائدہ دیکھتے ہیں اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے اگر تم نہیں جاگے تو ویسے تو مر گئی ہے اور مر جائے گی اور روزہ قیامت جو تمہارا برا حال ہوگا نا میں گواہی دیتا ہوں تمہارا بہت برا تمام حمد اللہ وعدہ لا شریک کیلئے جو ہمارا خالق و مالک ہے کروڑ و درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرک پایا ہے حضور کی نگاہ فیض کے ذریعے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آئے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا محضبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسند دیدہ پرگام آئی ڈی ایس میٹ اپ جی ہاں آج کی شخصیت کے تعریف سے پہلے وہی میری جو عادت ہے کہ میں آپ سے فرمائش کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں جو ہمارے نیو اپ کمنگز پرگام ہیں وہ آپ کو وقت پر مل جائے کریں ساتھی ساتھ دیگر سوشل پریفارنز پر جو ہمارے پیجیز ہیں ان کو بھی لائکن فولو کر لیجی ناظرین اکرام آج کی شخصیت کے تعریف بڑا خوبصورت ہے آج بیسے ہمارے مہمان بڑے مختلف ہیں آج آپ کو بہت الگ باتیں سننے کو ملیں گی کیونکہ بڑی ہمہ جہش شخصیت ہیں ہاں لوگ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں عوام اہل سنت تو کرتے ہی ہیں خواس اہل سنت بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کی دینی خدمات ہی ایسی ہیں آپ کی سماجی خدمات ہی ایسی ہیں اگر مختصر تعریف میں کروں تو وہ یہ ہے کہ کراچی کے سب سے بڑی مسجد میمن مسجد بولٹر مارکٹ کہ آپ چیئرمین ہیں اور ایچ ایم آر گروپ کے بھی آپ چیئرمین ہیں اور برکاتی فاؤنڈیشن کے بھی الحمدللہ آپ چیئرمین ہیں کراچی سے لے کر کشمی تک یہ غور سے سنیے گا یہ فگر بول دینا آسان ہے پر اس کو سمجھنا اس کی گہرائی کو اس نظر سے دیکھنا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کہا کیا ہے کراچی سے لے کر کشمیر تک چوالیس ہزار بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کن کن شعبوں میں ناظرہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں عالم دین بن رہے ہیں جی ہاں ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں انجینئرز بھی بن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چارٹٹ اکاؤنٹنٹ بھی بن رہے ہیں یہ ساری خدمات جو سر انجام دے رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ ون ای نولی بہتی پیاری شخصیت بہتی پیارے بہتی محبت والے بڑے مشفق مہربان ہمارے حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدیت کہوں گا آپ ہمارے اس پرگام میں آئے اگر آپ کے نظر سے گزرا ہو تو میں بتا دوں کہ یہ ہمارا پرگام بڑا لائٹر مور میں ہم گفتو کرتے ہیں ہمارے مہمان سے آپ کی جو جرنی ہیں آپ کی جو خدمات ہیں کچھ پرسنل باتیں ہم آپ سے کریں گے اجازت ہے آپ کی طرف سے حاضر جزاک اللہ اچھا حاجی رفیق پردیسی صاحب ایک بہت بڑے بزنس مین کا نام ہے جی ہاں ہم تو جانتے ہیں میں نے بچپن سے دیکھا ہے حقیقت میں بچپن سے دیکھا ہے کہ آپ کی بے پایاں دینی اور سماجی خدمات ہیں قبلہ حاجی صاحب ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ اس خدمت کے لیے آپ نے کون سے اداروں کا قیام کیا اور وہ کب سے اور کہاں کہاں کام کر رہے ہیں الحمدللہ کاروبار کے حساب سے کہ دیکھا جائے تو اس پر گیشی مار ووٹر فرنٹ ہے جو بہت منفرد کام ہے اگر آپ کے دیکھیں گے تو شاید آپ کو لگے گا کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں اس کے بہت 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 نتی ہے میں نے اس کا جو مسٹر پلان آپ دیکھیں گے تو یعنی جب آدمی آتا ہے تو ایک بار ایڈیال ایڈیال ون اف دی آئیڈیال ماشاء اللہ اللہ اور خاص کر کے پنجاب سے جو لوگ آتے ہیں وہاں تو سمندر کے کنارے کو دیکھیں کہ وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں پرابلم ہے بندی ہے لوگوں پریشانی ہے لیکن اللہ تعالی کا ہم کے شکر ہے آج بھی کلائنٹس ہمارے جو سلیکٹیڈ کلائنٹس ہمارے پاس تو اچھے کلائنٹس ہیں گونوویل بنی ہوئے سب سے بڑی چیز ہے کہ میں جتنا بھی کام کرتا ہوں صرف کالیٹی کام کرتا ہوں اگر اچھی کالیٹی ہوتی تو کام کر سکتا ہوں مانا میرے سے وہ کام ہون نہیں سکتا ایسا نہیں کہ میں کوئی مطلب ایسا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا آج میں ہوں لیکن میری اپنی ایک الگ دنیا ہے میں چاہتا ہوں اچھے کالیٹی مطلب کے صورت کام کیا آج تک میں نے دبائی میں بھی جتنے ٹاورز دی الحمدللہ میں نے سارے ٹاورز میں بیسٹ ڈیزائن بیسٹ کالیٹی کے میرے ایئی ورس لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور اگر آپ کی سماجی اور دینی خدمات کی بات کی جائے تو کون سے دارے آپ نے ماشاءاللہ بنائے کب بنے تھے کیسے تائم ہوئے تھے اور کہاں کام کرنے الحمدللہ سب سے بڑا تو برکاتی فاؤنڈیشن ہے ہمارے بزرگوں کا ہے میرے پیرو مرشد کا حکم تھا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے ماشاءاللہ ہم لوگ 1982 سے یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ 1992 سے بچے اور بچیاں ماشاءاللہ تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اچھے عالم اے دین بنائے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھی انسان بنائے آج کے اس دور میں میں یہ دیکھ رہا ہوں لوگ مر رہے ہیں آج کے دور میں انسان کم مر رہا ہے انسانیت زیادہ مر لی گے یہ بڑا دوخ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو دیکھے تو ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ پہلے تو ان کو اچھا انسان بنائیں اچھا انسان بنیں گے تو مسلمان بننے کا مزہ ہے سبحان اللہ واہ واہ اچھا عیسیب دیکھا گیا ہے کہ مال و دولت کی کسرت ہو ساری احسائشیں دنیا میں موجود ہو تو عاملی طور پر بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے مگر میں نے آپ کی فیملی کا آپ سب بھائیوں کا میں نے معاملہ مختلف دیکھا ہے تو یہ فیض کہاں کا ہے اللہ تعالیٰ کا قرم بزرگوں کی دعا ہیں اللہ تعالیٰ کس بزرگ کی کس اللہ کے ولی کی نظر پڑ گی کئی کنیکشن دو ہوتا ہے نا ایسا کنیکشن دو ہوتا ہے ہمارے بزرگ ایسے ہیں ہمارے مہارا شریف ماشاء اللہ ان کے ساتھ آپ بیٹھے بیٹھے مزارت سبحان اللہ سبحان اللہ مہارا شریف جاں بیٹھے وہاں پہ ایک جب تائر بھائی ہم جاتے ہیں مزار شریف کے اندر تو میں نے دنیا میں بہت مزارت دیکھے لیکن ایک منفرد احسا یہ ہے کہ ایک ہی درگاہ شریف کے اندر اپنے اپنے وقت کے ساتھ کتب وہاں پہ متفن ہے ماشاء اللہ ایسی درگاہ میں نے دنیا ساتھ کتب موجود ہے سبحان اللہ مجھے بھی یاد آرہا ہے وہ سفر جو انڈیا کا آپ کے ساتھ ہوا تھا غالباً سن 2003 کی بات تھی اگر میں بول نہیں رہا تو اور حضور امین میاں برکاتی دام بکاتو ملالیہ اور نجیب میاں برکاتی دام بکاتو ملالیہ کی صحبت کا بھی شخص مجھے ملا اور مجھے یاد ہے وہ عرص کے ایام تھے آجی صاحب اور کیا روحانیت تھی اور کیا کیفیات تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے صرف انڈیا نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی آشکان اولیاء اللہ وہاں پر موجود ہیں پہنچ رہے ہیں تھوڑا سب بتایا نا وہ عرص کا منظر مجھے تو جو یاد آرہا ہے کچھ آپ کے ساتھ ریوائے بل ہو جائے عرص کا تو اپنا ایک مزہ وہ جو دیکھنے کا مزہ ہے نا وہ آپ بیان نہیں کر سکتے سبحان اللہ چھوٹے سے گاؤں میں رکھنا ایک آسان بات نہیں لیکن ماشاءاللہ ایک دن میں عرص کے بعد کچھ دن رکھ گیا اب ہم لوگ کارو باری لوگ ہیں اور ہر وقت کام کرنے والے لوگ ہیں وقت پاس نہیں ہو رہا تھا میں نے سوچا کچھ اچھا کام کر لیا جائے تو میں نے سوچا کہ مسجد کی صفائی کر لیا تو میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت دیکھا تم ایک تو اتنا سفر کر کے آئے ہو تھا میں نے کہا جتنی احیمت ہوگی تتنا کام کر لیا جب میں نے صبح سے صفائی کرنا شروع کی اور زہر کے وقت جب حضرت نماز کے لئے باہر نکلے تو حضرت تھوڑی در کے لئے رکھ گئے میں نے کہا کس نے کام کیا ہے خادمین نے بتایا کہ حاج رفیق نے کام کیا نماز کے بعد مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اتنی ساری چیزیں مجھے دیں اتنے تبرکات دیں اور اس کے خاص بات یہ تھی کہ حضرت نے اپنی گھڑی اتار کے مجھے پہنا دیں مجھے کہا یہ پہنو پھر مجھے چار سکے دیے میرے بزرگوں کے اور حلال کی کمائے اپنے باس رکھ لینا ماشا اللہ تو وہ سکے لے کر رایا تاہر بھائی میں جب کراچی پہنچا تو انہوں سے بڑے بھائی حاج امین حاج مجید میرے زاچہ کے لڑکے سب لوگ مجھے ائرپورٹ پہ لینے کے لئے اگر مہارے شریف سے آرہا ہے تو ملیں گے تو راستوں میں میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا تو مجھے نہیں پتا تھا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جب گھر پہنچے تو مجھے کہا وہ سکے تو دکھا ہوں چار ایک حاج ابد المجید نے لے لیا ایک حاج امین نے لے لیا ایک حاج ابدالقادر نے لیا اور ایک میری وائف نے لیا میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں میں نے کہا چلو گھر میں ہی چلا گیا سائر بھائی یقین کرو یا نہ کرو کبھی کبھی میرے پاس جیب سے پیسے ختم ہوتے ہیں میری بیوی کے پاس ختم نہیں ہوتے اب یہ برکت کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کرم سے ہے لیکن آپ کو عطاق اس عمل پر ہوئے مسجد کی خدمت پر یہ کتنی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ کا فیضان دے گے ان کا انداز دے گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی عادت ڈال دیئے کہ ہر ربیع الاغل شریف کے شروع ہونے سے پہلے میں جہاں جہاں مسجدوں میں ٹرسٹی ہوں وہاں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے دھوئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ سب چلتا رہتا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ دینی خدمات قبول فرمائے آمین ایسا مہارہ شریف کی بات چلی ہے تو میں چاہوں گا یہاں وہ بھی ذکر ہو جائے کہ آلہ حضرت کا پیر خانہ ہے امام احمد رضا خان فاضل برین رحمت اللہ تعالیٰ ان کے مشرد کے نام بھی میں چاہوں گا کہ آپ یہاں ذکر کر دیں جب آلہ حضرت عبدالقادر بیانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مہارہ شریف میں پہنچے اور جب مرید ہوئے تو وہاں کے لوگ فرماتے ہیں کہ جب کمرے سے باہر نکلے تو پتہ نہیں چلا تھا کہ پیر کون ایک دونوں کے چہرے بالکل ایک جیسے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر لوگوں نے پیچانا کہ ایک ہی ڈاڑی کالی تھی اور ایک ہی ڈاڑی سفید تھی آلہ حضرت جب مہارہ شریف آئے حضرت قبلہ نوری میادادا رحمت اللہ تعالیٰ نے نماز پر کے آپ کے ساتھ سیڑی سے اتر رہے تھے حضرت نوری میادادا رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ کیا گھر میں حاملہ ہیں آپ کے وقت تو آلہ حضرت چونکے تو آلہ حضرت نے فرمایا جی مبارک ہو آپ کے بیٹے کے ولادت ہوئی ہے اب نہ اس زمانے میں ٹیلی فون تھا نہ موبائل فون تھے نہ کوئی اسی سسٹم تھا کہ کیسے پتا چلتا اللہ حکر بودھرگوں نے اسی وقت فرما دیا کہ آپ جلدی جائیں آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام عبد المصطفیٰ رکھیے گا اور یہ بہت اللہ کا بہت بڑے ولی ہوگئے اور یہ مفتی آزم ہندر سبحان اللہ حضرت خوشی کے مارے پھر گھر گئے یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو گھر کے لوگوں نے مجھے باتائیں گے حضرت عمین میاں صاحب نے مجھے یہ ساری باتیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت بڑا ہوں حضرت عمین میاں صاحب اور نجیم صاحب کی جو شخصیت ہے حضرت خوشی کے مارے مجھے اللہ کرے پھر موقع ملے آپ کی صحبت کا شرط پانے کا مگر واقعی جو ایام وہاں گزر ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کیا ان کا انداز اور کیا نوازنا اور کیا عطا ہے ان کی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان مزوروں کا فیضان ہمیشہ جاری و سالی رکھے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بہت سارے پلیٹ فارمز پر دیکھا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ہر بندہ مطمئن تو نہیں ہوتا کچھ لوگ اپنے تیئی بھی باتیں کرتے رہتے ہیں کسی کو نہیں اچھی لگتی ہوں گی تو یہ کوششیں آپ کیوں کرتے ہیں ایک تو آپ کے اندر یہ کیا جذبہ ہے مجھے سمجھ تو آئے یا تو اللہ نے آپ کو وہ اگر منصب دیا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے یہ پہ کچھ لوگ تو آپ کے خلاف ہوں گے انہیں اپنا کام کرتے ہیں میں اس کی فکر بھی نہیں کرتا ہوں میں ایک زندگی میں میرے بزرگوں نے ایک بات بتایا جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں تو میں جیتے تو کام پہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں یہ کمال ہے تو اسی طرح میرے بنابی معافہ ہیں مجھے جو کام کرنا ہے اللہ تعالی نے جو مجھے کام سوپے میں بہت زیادہ تو نہیں کرتا لیکن کوشش یہ کرتا ہوں جتنا کم کروں یا زیادہ کروں کروں ایمانداری کے ساتھ ماشاءاللہ تو بس اللہ تعالی اس میں اور اللہ تعالی مجھے نوازتا بھی اسی طرح ماشاءاللہ میرے زندگی میں ایسے سے کام ہوئے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں زندگی میں ایسا کام کر جاؤں اللہ تعالی نے مجھ گناہ گار سے کوئی کام دینی شکر حمدلاللہ میں کاروبار کے حوالے سے بھی ایک بات بتا دوں اللہ تعالی کا شکران آدھا کرتے میں مطلب آپ نے کوئی بڑائی نہیں معیان کرتا ستکفر اللہ اللہ تعالی مجھے بڑائی سے اور تکبر سے بچا لگا میں پوری دنیا کا واحد آدمی ہوں پوری دنیا کا جس کو جنین بینک آسیزلنگ نے مجھے گول لے والد گیا میں گولڈ کا سب سے بڑا کام کرتا آج تک ہسنے میں کسی کو نہیں ملا یہ اللہ تعالی کا شکر نہیں دور کے آئی سبحان اللہ مزرکوں کی دعائیں میرے ماباپ کی دعائیں یا اگر اجازت ہو تو ایک بات کر دوں دیگر کونہ حباب کو جن کو اللہ نے بڑا نواز آئے آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے خزانوں کا مو دین کے کام کے لیے یا خلق خدا کی خدمت کے لیے کھولیں گے تو وہ کم ہو جائے گا پیارہ اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر اشارت فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے کم نہیں ہوتا یہ حضور قسم اٹھا کر اشارت فرما رہے ہیں حضور بغیر قسم کی بھی اشارت فرما رہے ہیں تو حضور کا کہنا تو حق ہے آپ دیکھیں یہ اتنا اہم معاملہ ہے تو یہ حاجی صاحب میں کہتا ہوں کہ زندہ مثال ہیں کہ دیکھیں اتنے دنیاوی اعزازات بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائے اور دینی خدمات کا تو ابھی ذکر ہوا اور آئی صاحب کتنا تیزی سے کہہ کے گزر گئے اور بھائی جس کی اتنی بڑی دینی خدمات ہونا ہزاروں بچے کراچی سے کشمیر تک پڑھ رہے ہو تو وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے بتانے میں تھوڑا اس کو سٹائل سے بیان کرتا ہے لیکن میں آئی صاحب متاسر ہوں اس بات سے آپ کے موہ پہ نہیں چونکہ میں سی پہ بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے میرا رہتا ہے انٹریکشن دیگر شخصیات سے لیکن مجھے بہت لطف ہے تو بڑی سادگی صاحب بول کے نکل گئے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کی بھی جزا عطا فرمائے آئی صاحب تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ جزا آپ ایک بزنس ٹائک ہونا ماشاءاللہ تعالی نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے لیکن آپ کی شخصیت جو ہے نا پہچان وہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہے اور سماجی شخصیت بھی ہے تو دیگر جو ہماری بزنس کمیونٹیز ہیں ان کے لئے کوئی ایسا فرم منایا ہے کہ ان کو بھی یہ پیغام دیا جا سکے کہ یار دین کی خدمت جب اللہ نے دیا ہے نا تو اللہ کے دی ہوئے کام میں سے اللہ کی نامہ خرچ کر دو تو اس کے لئے کوئی آپ کچھ ورکنگ کرتے ہیں تحرین پر اگر دیکھنے جاؤ تو بہت سے ہرے لوگ آپ چپچا بہت کام کر رہے ہیں ایسا تو آپ مثال کے طور پر آپ دعوت اسلامی کو دیکھ لو ان کو فنڈ کہاں سے آتا ہے لوگ دیتے ہیں تو آتا ہے آپ سیلانی ویل فیر دیکھنے ان کو لوگ فنڈ دیتے ہیں تو آتا ہے لوگ تو اپنے حساب سے بیچار ہیں ہر آدمی اپنے حساب سے چاہتا ہے کہ کچھ نہ کوئی نیکی کر جاؤں تاکہ میری دنیا اور آخرت سمجھ گئے تو الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا لیکن میں ان لوگوں کے لئے چاہ رہا ہوں صرف کہ جو خورا فات والے ایبینٹس ہوں اس میں تو بہت بڑھ چڑھ کے حصہ جاتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں افیز امان اگر بات کی جائے تو قرآن پاک کی خدمت ہم کتنی کر پا رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں کہ کتنا ہم قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں یا اگر آپ دیکھیں کہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے کہ حدیث پر ہماری جنرشن میں کتنا پتا ہے یعنی سوشل میڈیا پر بھی اگر دیکھیں تو قوم کہاں جا رہی ہے یعنی آج واقعی کسی کو کچھ بنانا اپنے بچوں کو تو موبائل تو کم سے کم ہاتھ سے لینا پڑے گا اس اعتبار سے کہ واقعی جو لوگ نہیں کر پا رہے بیچارے توجہ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی جملہ ایسا دے دینا کہ تھوڑا ان کا ذہن بن جائے نہیں مل کے کام تو کرنا ہی چاہیے اسے سکون بھی ملتا ہے اور زندگی میں آسانی بھی ہو جاتی اور یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج میں قرآن شریف پڑھا تھا تو اس کا ترجمہ پڑھا تھا چوبیسوں سے بارے میں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ اسے ہدایت ہے اسے کوئی ہدایت لانی سکتا اور جیسے رب چاہے کہ ہدایت ہے اسے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا تو یہ رب کے کرم سے آئے آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑے رو سرکار دو اللہ تعالیٰ سے محبت پر جولے آپ کا کام آسان ہو جائے گا زندگی آسان ہو جائے گا اسے آپ کے نسلے بھی اور بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے پلیں گے بچوں کے ذہن اچھے بڑاؤ اچھے ذہن ہوں گے تو اچھا کام ہو گا میرا سب سے بڑا جو دشمن ہے اور کوئی نہیں گریب دماغ ہے مجھے گریبی سے کوئی پربلم نہیں گریبوں سے کوئی پربلم نہیں لیکن گریب دماغ سے مجھے بہت پربلم نہیں بچوں کا دماغ امیر ہونا چاہیے امیر دماغ ہو گا وہ کام آگے بڑھائے گا یہاں پہ ہمارے پربلم بھی سب سے بڑا یہ ہے بہت ساڑے بڑے لوگوں کے بھی دماغ گریب ہیں آج پاکستان کی پولیٹیکل سویشن آپ دیکھ لو جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو دوسرا جو حکومت میں نہیں ملتی وہ اس کے خلاب بولنا شروع کر دیتا ہے تو جس دن تم پرائم منسٹری کا یا پریسیڈنٹ کا جب اوت ہوتے ہو تو اس میں تو تم قسم کھاتے ہو اللہ کیوں کہ ہم لوگ پاکستان کے اخلاب بات نہیں کریں گے تو آج کیوں کر رہے ہو آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ ایک دوسری کو پیار کرو مثال کے طور پر اگر میں بڑا آدمی بن نہیں جاؤں ویسے میرے جو کوئی شوق نہیں بننے گا لیکن اگر میں بن بھی جاؤں تو میں ان سے بھیگاڑوں کیوں مثال کہ جن جن لوگوں کو انہوں نے اتنے اتنے سال اگر حکومت کی اتنے اتنے سال کام کیا تو ان کی ایک ایک ایکسپرٹیس تو ہے نا کبھی میں کہیں مشکل میں پھسو تو میں اسے جا کر مشورہ تو کر سوں گا اگر میں ان کو گندا بولوں گا میں ان کو چور بولوں گا ان کو برا بولوں گا تو میں مشورہ کیسے کروں گا اور میرا ملک کیسے نکلے گا نظر تعمیری گفتگو ہی ہو رہی مسا ہے آجی صاحب یہ پاؤں کشنہ بند کرو اور ہاتھ پکڑنا شروع کرو تب کومی آباد ہوں گی یعنی مکھی والا کام نہ کریں کہ زخم بے جا کے بیٹھنا ہے بھائی جو اچھی چیزیں اس کو بیان کر دیں اور مل کر آگے بڑھیں اور پیار کرو ناجی سب تمہارا جاتا کہ اگر تمہیں اللہ تعالی نے عزتی ہے تو اللہ تعالی کو شکر عطا کرو یہ تھوڑی کرو کہ تم اپنے سے کم یا چھوٹے لوگوں کے اوپر اتانے کرو اس کو برا بھلا کرو اگر تمہارا جاتا ہے اگر تمہارا جاتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت مرتبہ تو پیوی دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا ہماری نسریں تو برباد ہو رہی ہیں میں نہیں دیکھوں کہ میرے بچے تو دیکھ رہے ہیں بچوں کا ذہن تو خراب ہو رہا ہے آج بے پردہ عورتیں آرہی ہیں یہ اسلامی ریپیگولی کو پاکستانی ہیں کچھ تو تھوڑا بہت حیاء اور عدب تو ہونا چاہیے تاہیر بھائی جب معاشرہ خراب ہوتا ہے میں اپنے گھر کو کتنا بھی چھاؤں نہ کھیک ہوا آج بہت دنیا دارا آدمی ہوں میں بہت حد تک نہیں کر سکتا ایک حد تک تو کر لوں گا لیکن بہت حد تک نہیں کر سکتا میں بھی پس جاتا ہوں لوگ کہیں گے آج بہت تمہارے گھر میں تو بھی تو ہے یہ پرابلم ہے تو میں کیا کروں گا ماشرے کے اندر رہنا ہے بچوں کو انہی سکولوں میں پڑھنا ہے انہی کولوجیز پر پڑھنا ہے یہ سی چھکیا ہے تو کچھ تو اثر کرے گا وہ ہم خصوص بات کیا تو میری لئے تو پرابلم ہے نا میری دنیا آخرت دونوں خراب ہو رہی ہے اللہ یعنی معاشرے کا درست ہونا ضروری ہے بہت ضروری ہے اور اس میں ہر بندوں کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے جلانی تو پڑھی گی نا اس کے بغر کیسے کام چلے گا اگر ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری سے کام نہ کیا تو کام کیسے آگے بڑھے گا صحیح ایک اور صحیح آج صاحب خوبصورت بات یہ ہے کہ جہاں ماشاءاللہ پاکستان کے علماء سے آپ کا ایک بڑا سلسلہ ہے محبت کا پیار کا ظاہر بات آپ کے دینی خدمات ہے تو ہر اہل دل آپ کی قدر کرتا ہے ماشاءاللہ لیکن دیگر ممالک کے علماء سے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے آپ کے الحمدللہ گہرے روابط ہیں یہ کیا آپ کا شوق ہے ایک آپ ان کو پھر انوائٹ کرتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے علماء سے کنیکشن بناتے ہیں آپ اس کی کیا فائدہ دیکھتے ہیں اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور آپ دین کو کیا فائدہ ہوتا ہے دین کی اصل جان تو علماء اکرامی ہیں ہم لوگ تھوڑی ہیں ہم لوگ تو روکر ہیں ہم لوگ تو ورکر ہیں اصل جان تو یہی لوگ ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کہ یہ کرم جہاں پی بزرگوں سے جا کے بنتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں ہمارے پیسے جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے لئے بہت دعائیں کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کنیکشن بڑا آسان ہو جاتے ہیں اور علیہ اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں اگر میرے دل میں خرابی ہوگی تو شاید وہ مجھے نہیں بیٹھائیں گے تو یہ پیار کرتے ہیں ان کا کرم ہے میری کوئی طاقت نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ آگے بڑھڑا ہے اور جب تک آپ علماء اکرام کو علیہ اللہ کے ساتھ آپ نہیں دیں گے grassy جو جہاںLDہ ک distance آپ نے کتے ہیں کب eight سال پر لئے ہمارے دیکھر coincidence ماشاءاللہ گنونٹ جیسے ہمارے اللہ ماشاءاللہ سلام کے لئے کنفرنسز جب آپ میں تکارént مفید ہیں اللہ اسلام کا دیکھیں جاں Girlدے fulfillment افریکہ گ trial ہمارے میں اللہ سلام کے لئے ماشاءاللہ اللہ اللہ ماشاءاللہ ایسے محفلوں کا محفل کو ہم آپ کی فیملی کا اور آپ لوگوں کا بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور یہ ذوک و شوق آپ لوگوں کے اندر ہے اللہ اس عشق میں اور اضافہ تا فرمائے تو اب فیف جنریشن بار چل رہی ہے ایسا اور سوشل میڈیا پر اسلام دشمن اناصر وہ مختلف نیٹ ورکس کے ذریعے کام کر رہے ہیں بڑی تیزی سے اور جو غلط اقائد نظریات ان کی ترویج کر رہے ہیں مختلف انداز سے اور ان کے ٹولز بھی بڑے خطرناک ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کام ہو جاتا ہے جیسے اب الیکٹرانک میڈیا کو بھی جس طرح استعمال کروایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی اس طرح ہو رہا ہے تو ایسے میں اسلام کے علم بردار سوشل میڈیا پر کس طرح پوزیٹیف اپنا رول ادا کر سکتے ہیں یہ شارط ہے میں تھوڑا سا آپ کو بریف بتا دوں اس پر پوری دنیا میں جو ایڈوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ ایڈوکیشن کے اوپر کام جو کر رہا ہے وہ یہودی ہے جوز ہیں جوز کا ایک بچہ سال کا جو میری نولج ہے اس حساب سے سیونٹی سکس کتاب ایک بچہ ایڈوکیش پڑتا ہے اور مسلمان کا ایک بچہ پورے سال میں چھے میڈیٹ ایڈوکیش پڑتا ہے چھے میڈیٹ ایڈوکیش کہاں اور بہتر کتابیں کہوں یا چھہتر کتابیں کہوں بہت بڑی انفرمیشن دے رہا ہے ایک انفرمیشن آئی تھی انڈیا کے اندر مسلمانوں کی پریشاری کے اوپر مسلمانوں کی پریشاری کے اوپر کسی نے لکھا جو انہوں نے جو جنرلیس تھے کہ میں نے پورا ریسیس کیا مسلمانوں کو اتنے خراب نہیں ہیں لیکن جیلوں میں اس وجہ سے ہیں کہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کانون سے کس طرح کام کر کے میں اپنی زمانتیں کرا ہوں یا بھار نکلوں یا بچ کے نکلوں ایسا ہی ہے پاکستان نے بھی تقریباً یہی حال ہے تو ہمارے بچوں کو پاس نہ نولیج ہے نہ پڑائی ہے نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان سے تنا پیار کرتے نہیں ہیں صحیح تو پھر اگر پیار نہیں کرتے تو بیچارے وہ یا تو مشکلوں میں ہوں گے یا پروبلم میں ہوں گے یا جیلوں میں ہوں گے یا تکلیفوں میں ہوں گے یا بھو سارے نوگ آج کل جب بھو تھک جاتا انسان تو وہ چرز ہیرون کی طرف جانا شروع کریں گے ایک زلائے کے مطابق میں چند انہوں پہلے پڑا تھا کہ پوری دنیا کے اندر کراچی اس وقت نمبر ون ہے ڈرکس کے اندر بھجی سب کیسے کام چلے گا میرے بچوں کا کیا ہوگا میری کم کا کیا آر ہوگا میں کتنا بچاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بچا سکتے ہیں باقی ہماری طاقت تو نہیں ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کریں آمین 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 مین پوئنٹ کیا ایسا تعلیمی نصاب پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے جو انباب ابتدار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی جیسی متعلق ازوک و شوک اس کو بڑھانے کی طرف سب سے پہلا جو سسٹم ہے نا بھٹو صاحب نے یہاں پہ تعلیم مفت کر دی آج آپ دیکھنے جاؤ تعلیم ہے نہیں ہے نہیں ہے تعلیم کا ہے تو اب سوچو نا اس کے پر کیوں نہیں ہے تو نہیں ہے تو اس کو کیسے نکالا جاگے اس کام کو آپ دوبارہ فیس کر دو چاہے کام فیس کر دو لیکن اسکولے تو چلا ہو آپ کے پاس سسٹم تو موجود ہے کلاسیں موجود ہیں میں سندھ میں گیا وہاں پہ لوگوں نے اپنی بحسیں باندھی بھی اس کلاس روم کے اندر تو جب آپ یہ سسٹم لے کر آ جاؤ گے جب فیسیں لینا شروع کر دو تو آٹومیٹک آپ کا کام آسان ہو جائے گا ایجوکیشن آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا نمبر ون نمبر ٹو جو بڑے لوگ ہیں وہ دھیان نہیں دیتے جو وہاں پہ آسادزائی کرام ہیں پورے پاکستان کے اندر اور خاص کر کے سندھ کے اندر آسادزائی کراموں کو ان کی فیس ان کی جو تنکھویں ہیں وہ باقاعدہ گھر بیٹھے مل جاتی ہیں تو وہ حلال تو نہیں ہے وہ خود بھی حرام کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے تو جو خود حرام کھا رہا ہے اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے تو ریزلٹ کیا نکلے گا مجھے بولنے کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ تو میں کوئی بڑی بات بول دوں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے حضی صاحب خدا کیلئے تم آسادزائی کرام ہو تم جاغو اگر تم نہیں جاغے تو ویسے تو مر گئی ہے اور مر جائے گی اور روزہ قیامت جو تمہارا برا حال ہوگا میں گواہ ہی دیتا ہوں تمہارا بہت برا حال خدا کے لئے جاغو آج بھی جاغو اپنے مرنے سے پہلے جاغو توبہ کرو وہ جا کے فیصے واپس کرو اور گورنمنٹ کو کہو خدا کے لئے وہاں پر ٹیچرز ایسے لائے جو بچوں کو پڑھائیں بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں جتنی بھی جنریشن یہ دمہ ہو رہی ہے نا اس کے ذمہ دار تم ہو کیونکہ تنکھائیں تم لے رہے ہو اور پڑھا نہیں رہے ہو اسکول والے جو منسٹرز ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں روزہ قیامت بھی یہ دنیا میں بھی اپنی نسلوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیا حال ہوگا اور روزہ قیامت تو خاص کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے آج بھی رسیشن کیوں نہیں لے دے اگر بٹو ساب نے اپنی ماں کا دودھ پیا تھا اور انہوں نے یہ رسیشن لیا آپ کو جہاں سے ہم کوئی سرویس ہے ہم لوگ فری سرویس دنے کے لیے کوئی مشورہ تو ہم لوگ کیا دیں گے جس طرح سے تم بولوگے ملک بھلے کیلئے کراچی کے بھلے کیلئے دین اسلام کے کام کے لیے جہاں بولوگے جس طرح سے بولوگے جالو بولوگے ہم جالو لگیں گے کام اتار دیں گے ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں ہم کام اتار دیں گے انشاءاللہ میرا دل بولتا ہے تمہیں گومنٹ و پاکستان نماز پڑھنے کی تو تنکوہ نہیں دیتی نماز پڑھنے کے ایک وقت پڑھ لو اس میں سناتے کیا ہو تسبیح پڑھنے کی تو تنکوہ نہیں دیتی تنکوہ تمہیں کام کرنے کی دیتی تم کام نہیں کرتے تو تم سب سے بڑے کام چورو تمہارے نمازیں تمہارے تسبیح حقوق و لباد بھی تو ہے پہلے وہ فرائز تو پورے کرو یہ بھی فرائز ہے وہ بھی فرائز ہے اپنے اس فرائز کو پورے کرتے اس فرائز کو پورے کرو تب جائے گے تمہیں کچھ حاصل ہوگا مراج کا کام بہتے کل جاؤں کیوں کل جاؤں آج جائے ہوں کام کرتا ہونا جان چھوڑا ہونا تاکہ میں کام بڑھوں آج ہماری جنریشن کی نئی جنریشن ان کے بعد جاپ دی کیسے کام چلے گا مجھے بتاو آج لوگ لڑتے ہیں آئی ای ای ایف کی میں پیسے بڑھوں آج میں اپنا کارو بار کرتا ہوں میں اپنے کارو بار کو چلا ہوں گا تو میرے بچے کھائیں گے میرے مدر سے چلیں گے میری سکولے چلیں گے اگر مجھے کھرچ کرنا ہے مجھے نئی گاڑی لے تو میں کماؤں گا تو لے سکتا ہوں مرنہ کیسے لوں گا گورنمنٹ اور پاکستان کو صرف یہی سوچنا ہے سنسیر ہو کے یہ سوچے اندرسیوں کا جال کس طرح پہلانا ہے کس طرح پہلاؤں تھوڑی سی زمین آپ کے پاس اتنی زمین پڑی میرے اندازے کے ساب سے جو میری انفرمیشن ہے چار ہزار آٹھ سو ایکر پاکستان سٹیل میل کے پاس پڑی اتنی زمین کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس میں سے کچھ زمینیں بیچ کے دوسری اندرسیوں والوں کو بیچ تاکہ دوسری اندرسیوں بھی لگ جائیں دو ہزار اگر ایکر بگ بھی جائیں انہی پیسوں کو اٹھا کے آپ کے جو ڈپت ہیں چاہے وہ بینکس کے ہیں یا دوسرے ہیں یا آپ کو فائننس کی ضرورت ہے وہ سارے کام آپ کے ہو جاتے ہیں حل بھی بتا رہا ہے حل بھی کام ہونا حجی صاحب کام آگے بڑھو لیکن آپ کا مشغل ہو سکتا ہے یہ قبول کرنے ہیں آدھا بے بیش دو لگاؤ والا نہ قبول کریں کیونکہ ہو یہی رہا ہے جو پیسہ جہیں سے بھی آتا ہے وہ کتاب ہے باٹھ لو آ پاس میں یہ ہو رہا ہے سب سے بڑھا ٹرپوئی investigation اور کیا ہے آجی صاحب کرپشن کر کتنا کرو گے کتنا کرو گے اب تھوڑا تو روک ہے تھوڑا مولک بنا ہو اب بچھوں کی دیکھوں کتنے اب یہ کتنا اب کتنا یہ ȘF کچھ عالے پیلے امران خان صاحب پاس میں چلا گیا میں امران خان صاحب دو مشورے ستیل ملک اور یہ سارے مشورے دیا اور میں کہا سر جیسریم کام کے بڑھو تو camping آجی صاحب ہر کام بڑی سادگی سے بولتے تو میں نے کہا میری بات سن لوگ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے نہ سمجھ میں آئے تو میں نے کہا پاکستان میں جتنی بھی درگاہ ہیں یہاں پہ لال شاہباز کلندر اب یہاں پہ عبداللہ شاہ گازیر میں چند مثالے دے رہا ہوں میں نے ان کے ساتھ ہی زمینے پڑی ہوئی ہیں ان بزرگوں کے دامن میں پڑی ہوئی وہاں پہ کولیجز بنا تو اور وہاں پہ میں نے کہا میں آپ کے ایک اور بڑی بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اس بات کا گھوا ہوں اگر نہ ہو مجھے گردن سے اڑا دینا میں نے کہا ان بزرگوں کے قدموں سے جو بچہ کولیج میں پڑھ کے نکلے گا وہ کندن من کے نکلے گا کیا کہنے آجی صاحب میں گارنٹی کرتا ہوں بہت خوبصورت اچھا وہ چھپ ہوئے مکمل کر دیا مجھے کہا آجی صاحب یہ بات تو آپ کی براہ بر ہے میں نے کہا کیا رہا پڑھ کے ایک اور اگر آپ ساکتے ہیں پڑھ کے لئے پڑھ کے لئے آپ ساکتے ہیں ساکتے ہیں اگر آپ ساکتے ہیں اور یہاں رہا ہمارا ہے میں آپ کے معنی دور میں پی اے شمیلیٹر دندگی میں نے شمیلیویشنہ اور شمیلیویشن کے لئے اینجا بھی تو پیشتا تھیں ہمارے سے ہوا کہا ہمیں شمیلیٹر لوگا ہے مجھے گا کہ شمیلیٹر لوگا ہے پیشتا ہوں لگے جانب کیا ہے تو آپ کو خوفش ہوگا کہ ہمارے جو پائلٹز ہیں وہ فرنس جاتے ہیں وہ ترکی جاتے ہیں ایک پائلٹ کا پر آور پندرہ سو دولر دیتے ہیں مینے سارا کلپولیشن کر کے سارا کر کے مینے کا اکرام لگے دو مینے کے بعد بھی لگے تینے وگا دے پیش ٹھیک ہے صرف چار سو دولر اور کاراجی میں بیٹھ آپ کو دیتا ہوں اور اس میں آپ کو دس پرسن پی ایو کو پارٹنشپ بھی دیتا ہوں آپ لوگ کام کو آگے دو سال تک مجھے یہاں وانا دو سال کے بعد مجھے چیرمین نے کہا ہجی صاحب ہم لوگوں نے خود ہی لگوا لیا میں نے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھا اللہ کا شکر ہے میرا پی آئی اے مضبوط ہو جائے اس سے موجود کچھ بھی نہیں وہ مطلب یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آجی صاحب ناراض ہو جائیں گے میں نے کہا میری ناراض کی کسی کام کی نہیں میں نے کہا میں محمن بچہ ہوں میں نے جو لفظ کہتے ہیں میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہا میں محمن بچہ ہوں میں جنگل میں بھی جاؤں گا پسے کمال ہوں گا میری فکر چھوڑو آپ یہ فکر کرو اور پی آئی اے مضبوط ہو جائے انشاءاللہ سبحان اللہ میرے خیال ہے واقعی جن لوگوں نے کام کر کے دکھایا ہونا ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے جو ایوانوں میں حکمران بیٹھے ہیں ان کو بھی واقعی اب فکر کرنی چاہیے ہیں اب اور کون سا وقت آنا ہے جب ہم جاگیں گے خدارہ تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جنائیں اور اپنی شعور کی آنکھوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہو گئے ہیں اب کیا اللہ نافرہ اب میں کیا مو سے جنا کہوں اللہ پاک ہمارے وطن کو صبح قیامت تک سلامت رکھے اور محب وطن اور محب دین حکمران عطا فرمائے میں تھوڑا سا آپ کی اور میری سوچ میں فرقیت آئے آج کی جو دھوڑ ہے ایک نئے پولیشٹ پروفیشنل ٹیم لے کر آؤ گورنمنٹ اور پاکستان کے اندر اور ان کو کام آسان ہے اسے ہو جائے سنسیر لوگوں ہیں کام کا نہ ہونا کام مشکل ضرور ہے لیکن نام مکن نہیں ہے پاکستان میں گیرنٹی کرتا ہوں آپ کے سامنے میں اتنے لوگوں کے سامنے جو لوگ بی میری سننے میں اس کو گیرنٹی کرتا ہوں اگر سنسیر صحیح لوگ پروفیشنل لوگ ایک اچھے لیڈر کے ساتھ اگر جائے ایسا نہیں کہ کل 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 جائے گا چند سالوں میں اگر پاکستان باہر نہ آ جائے پاکستان کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کے علاوہ پاکستان اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت دیئے میں پاکستان ایسی بے وکوف نہیں ہوں کہ پاکستان کام کرنے کے لئے لیکن مجھے سپورٹ نہیں مل گا پاکستان کی پپولیشن آپ پاکستان کو آج رات کو نقشے میں جا کے دیکھو یہ پاکستان ہے یہاں سمندر ہے اس کے ارد میں آدھی دنیا ہے انڈیا چائنا رشیا افغانستان ایران اور بیش میں پاکستان آدھی دنیا سے زیادہ ہے آپ ایک قدم کے اوپر ہو آپ ہار ہی نہیں سکتے پاکستان تو ایسا ہے جیسے مرگی کے پیٹ میں انڈا ہے یہ انڈا ہم خود خراب کرنے ہیں اس گھر کو آگ لگ رہی گھر کے چران سے تھوڑا سا شیانے بن جاؤ تھوڑا سمارٹ بن جاؤ اپنے بچوں کو پڑا لکھا لو ہم لوگ یہاں سارا کنٹرول کر لیں گے ہمارے بچے سب کنٹرول کر لیں گے آپس میں ایک دوسرے حسد چھوڑو میں پنجابی ہوں میں پتھان ہوں میں میمان ہوں میں تاسوب کیا ہو یہ تو اللہ تعالی سے جنگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے تاسوب کیا کرتے ہیں پیرے کچھ بند تو جاؤ کچھ اپنے آپ کو بنا تو لو آپ کے پاس گوادر اتنی بڑی قیمتی جگہ ہے آج آپ کتھر کو دیکھ لو اتنا سا کتھر ہو اتنا ہی گوادر ہے شاید تھوڑا پلاس منس ہوگا کیا کر گیا کیا کر گیا اور سے زیادہ چیزیں یہاں پہ اس بلوچستان کے کتے میں مجھے اس سے زیادہ چیزیں مجھے اللہ تو کیسے کام آپ کے پاس گول مائنڈ سے گول مائنڈ اتنی بڑی چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے آپ اس گول مائنڈ کے لیے ریفائنری کے لیے آپ بھار سے لوگ بلاتے ہو میری گلف میں سب سے بڑی گول کی ریفائنری تھی اب مجھے کو میں آپ کو ایکسپرٹیز دیتا ہوں مجھے ایک پیسہ نہیں دو میں اپنے جیب سے جو خرچہ ہوگا وہ بھی کرنے کے لیے دیانوں پاکستان کے اندر یا کراچی شہر کے اندر گول ریفائنری بنا لو گول مائنڈ سے گول ریفائنری میں مال آئے دنیا بر میں آپ دیسٹریبیٹ کرو آسان ہو جائے گا دنیا کا کم اب آپ نے آپ کو بناو تو سہی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا تو مزا بھی آئے گا پھر انسان کو اپنے آپ میں بھی کچھ مشاہت ہے کہ ہاں میں کچھ مزا آئے گا مزا آئے گا زندگی کا بھی مزا آئے گا اور مرنے کا بھی مزا آئے گا اور آخرت میں بھی سرخ رو ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ زبجل آج صاحب یہ چونکہ آپ کا پروپرٹی کا بڑا ایک سرسلہ ہے الحمدللہ تو اس میں بھی بڑا قبضہ مافیا اور کتنے لوگ مر رہے ہیں اور الگ اس کے لئے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں اس کا بھی کوئی سولیوشن بڑھا ہے اس وقت تو اس وقت بہت برا حال ہے اس وقت کراچی کے اندر اور زندگی کے اندر تو خاص کر کے حالت بری ہے وہاں پہ اب ہماری بھی ایک زمین برکاتی فاؤنڈیشن کی چند دنوں پہلے پندرہ دن پہلے کچھ افغانی وہاں پہ افغانیستان کے لوگ کراچی شہر میں ہماری زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں ہمیں تو ڈوب کے مڑھنا ہے ہم لوگ کیا کریں گے مطلب ہمیں کوئی راستہ تو بتا ہے ہم کریں کیا اب برکاتی فاؤنڈیشن کی زمین ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ اس علاقے میں کچھ اچھے کالیجز بنا دیں اور اسی پرپس کے لئے لیا ہے میرے پاس سی ایم کے آرڈرز ہیں ریٹرز ہیں ریونی ڈیپارٹمنٹ کے سارے لیٹر ہیں ساری زمینیں سب کچھ ہے اس کے باوجود اور تیس سال سے تقریباً ہمارے پاس یہ کبضہ ہے اور اسی پراد کے اوپر ہم نے دو ازار آٹ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو حضرت کبلہ عویس رضا قادری صاحب کو ہم نے چاندی میں توڑا تھا جی یاد ہوگا آپ کو بیکل یاد تو یہ وہی زمین ہے اب اتنے ساروں سے ہم لوگ چل رہے ہیں بارٹ مہینے سے کہتے ہیں نہیں ہماری زمینے کیسے اب درس دن پہلے آگئے اچانک سے بولے دیوار لگانا شروع کروں میں لہول میں تھا جب میں باپیس آیا یہ تو آپ ایک مضبود آدمی آپ کے ساتھ یہ ہوگا ہے تو باقی بچاروں کا کیا حال ہوگا باقی ہوگا تو برا حال ہے حاجی صاحب کوئی پوچھنے والا کوئی پرسان حال نہیں کوئی پرسان حال جہاں ٹیکس وصول کرنا وہ ادار ہیں پر جہاں کچھ لگانا ہو تو انہوں نے پڑھنے پڑھیں گے کیا بتایا حاجی صاحب میرے پاس کچھ کوئی جواب نہیں لیکن کم کے بڑے لوگ ہیں ان کو کچھ تو جاکنا پڑے گا کچھ تو اپنی زمیداری کو سنبھالنا پڑے گا بیری جیسے آدمی کا یہ حال ہے تو عام آدمی کا جو بچارے انپرد ہیں گریب لوگ ہیں ان کا کیا لگا اور بچارے وہ لوگ وبچارے انہوں نے کچھ ہی چھوٹو پلوٹ چھوٹے پلوٹس ہیں چھوٹا گھر ہیں بڑے گھر ہیں کیا ہم لوگ کس روک میں جاہے ہیں کس گھر پی کس مکام پہ کس مکام پہ ان کیا ہوگا مارک ان لوگوں سے لگے لگے جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں وہ ایلک لڈایی ہمارے انسے ایلک لڈایی انسے ایلک لڈایی ہم نے ایلک لڈایی پھر اپنے بچوں کو سامجھنا ہے ایک بڑا کا وقت ہے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھیں گے برکاتی فاؤنڈیشن کی کاراچی شیر کے بچوں کو پڑھیں گے ہم جاگڑ میں چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ ہے ہم کوشش کریں کہ وہاں سے بچوں کو لے کریں بلوششان سے بچوں کو لے کریں چیزیں آگے بڑھیں اچھا ہسوپیٹل ہو اچھا کوالی جو ایک اچھا جاگر ایک ایک اچھا جانا ہے اچھی بڑھیں گے جب آپ کو تعلیم سابقے دو مزا ہے جب آپ کو یہاں کریں کہ جائے ہیں جی ہمارے کونکوکیشن کے دنیا سے searcher ہے جب آپ کے دل کو مزا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہہے میں جب آپ کو پورے سنندھ کے سب سے جنب کاری مدرسوں کے ہیں بنیانے حوالان آدھے وہ نے ایک سنندھ گورنمنٹ لگے ماشا اللہ شکر ہے ماشا اللہ خاص طلاف خورن شریف تعملے نعم quart الإنسان جب آپ کو یہاں کریں تو وہ از از اجتا ہے کہ میں گئے والدگا کرتے ہیں میں ایک خود میں زیادہ میں دوائے میں وقت میں نے اجتا ہے کہ میں نے مطعکا جائے اپنے کے لیے ہے اجتا ہے؟ اب نے ہم سے پڑھا جائے انگیر ہے تو میں نے مطعکا جائے تو میں نے کیا اس کیا ہے اس نے کہا میں تو کچھ نہیں میرے والد صاحب مہینے کے چار ہزار روپے کماتا تھا چار ہزار روپے میں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے ہم برکاتی فاؤنیشن پورا پڑھایا آج میں ابودابی میں اس پوچیشن میں ہوں کہ شیخ کا بچہ بھی اس کمرے میں نہیں آسکتا ہم لوگ سب چار لوگ اللہ ہوئے اس کمرے میں جانے گا اور آج میں نے پیسہ اتنا کما لیا کہ میرے پاسہ رکھنے کی جگہ نہیں اب وہ برکاتی فاؤنیشن کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں بھیجتے ہیں آپ بچوں کو میں نے کہا بچوں کو بھیجو اب دیئے سے دیا جالے کل ہم لوگ رہیں نہ رہیں تم لوگ کام کو آگے بڑھا تو اللہ تعالی ایسے کئی لڑکے ہیں کئی کئی اچھی اچھی پوسٹوں میں لگے ہوئے سبحان اللہ اللہ تعالی کا شکر واقعی یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں برکاتی فاؤنیشن کی یہ جو کارکرتگی ہے واقعیتاً قابل ذکر بھی ہے اور قابل تخلیض بھی ہے اللہ تعالی آپ اس کی جزا عطا فرمائے آج سب بہت ساری باتیں اب بھی آپ سے ہو سکتی ہیں مگر وہ سلسلہ ایک بڑا دراز ہو جائے گا تو میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اسی خواہش جب تک پوری نہ ہوئی ہو الحمدللہ سب کوئی اسی پوری ہے بہت شکر ماشاءاللہ اللہ تعالی اپنی عبض و امان میں رکھیں آج سب آئی ڈی ایس ہمارے اسلامی ڈیجیٹڈ سٹوریو کے بارے میں کوئی نسیحت کوئی تاثرات دینا چاہے تو ضرور شکر ماشاءاللہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں سب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ میں تو بہت چھوٹا ہوں لیکن سب بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اچھی نسیحت بھی دیتے ہیں اور اچھے کام بھی بڑھا ہے ماشاءاللہ اور یہ کام اسلامی کے حوالے سے بہت کم تھا لیکن کچھ لوگ کام بھی کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی ایمانداری سے اور اتنا صحیح مانوں میں وہ میسیج نہیں پہنچا رہے تھے کچھ لوگ آج بھی کر رہے ہیں لیکن اس پہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ آمی حیث صاحب بہت شکریہ آپ تشریف اللہ ہمارے پروڈرام میں میں بہت خوشی ہوئی اور واقعی آپ نے بہت مختلف باتیں ہمیں بتائی ہیں جس سے ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سکھنے کو ملا ہوگا حیث صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے آئیڈی ایس کے ناظرین کا بھی بہت شکریہ امید ہے کہ اس کے جو شورٹ کلپس ہیں اس کو بھی آپ ضرور اپنے دوست احباب تک بلکہ یوں کہیے کہ امت کے اس درد کو آپ اتنا وائرل کریں کہ جو ارباب اقتدار ہے اللہ کرے وہ بھی ہوش کے ناخل لیں اور حاجی صاحب نے تو بات یہ ختم کر دی بھائی یہ جو تشریف فرما ہے بڑی بڑی سیٹوں پہ مہربانی کریں اب نئی جنریشن کو جو میریٹ پہ ہوں جو پروفیشنلز ہوں ان کو ایک موقع دیں خدارہ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اب ان کو موقع دیں تاکہ وہ ایک نئے جذبے اور نئے عظم کے ساتھ آ کر اس ملک کو واقعی اس صفحے پہ کھڑا کر دیں کہ جہاں اس کو ہونا چاہیے جتنی اللہ تعالی نے اس ملک میں نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے تھا ہمارے بعد جو ملک آزاد ہوئے وہ کہاں نکل گئے ہم کہاں کھڑے ہیں بلکہ کہاں کھڑے ہیں مسلسل ظاہری اعتبار سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے ہمیں اس کو اور مضبوط بنانا ہے فاجی صاحب کی بہت ساری باتیں واقعی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ نے بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ